چیندر سرکار نے سیٹیجن ایمینڈمنٹ ایکٹ یعنی سی ای اے کو لاغو کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے دوہزار انیس میں جب یہ بات اٹھی تھی تب مسلم سمودائے نے اس کا زبردست طریقے سے ویروت کیا تھا کئی مہینے تک دیش بھر میں آندولن چلے تھے لیکن پچھلے چار پانچ سالوں میں مسلمان سمودائے کے جو لوگ ہیں مسلم سمودائے کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ بدل گئی ہے لوگ اب اس فیصلے کا سواغت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مسلم سمودائے کے کئی لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار کیوں اس بار اس ایکٹ کو سمرتھن کر رہے ہیں اور ان کی سوچ کس طریقے سے بدلی ہے سب سے پہلے آپ بتائیں کیا نام ہے آپ میرا نام راہیل حسن راہیل حسن یہ بتائیں کہ کیندر سرکار نے سی اے کو لے کر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کیا کہنا آپ لوگوں کا ویروت کریں گے سمرتھن کریں گے یا نیوٹرل رہیں گے نیوٹرل نہیں رہیں گے سواغت کریں گے ہم لوگ سارے لوگ ملکے کیونکہ دیکھیں جو باہری ابھی بھی کچھ ایسے ساماجی قطم ہیں جو دیش میں دوش پھیلاتے ہیں آتنگوات گتیفتیاں ہوتی تو ان کی بھی پہچان ہونے ہی ضروری ہے یہ ناغرکتہ ایمنٹمنٹ کے تحت ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ کون ایسا وقتی ہے جو باہری ہے بلکل پچھلی بار یہ بھرم پھیلایا گیا تھا کہ تمام لوگوں کی ناغرکتہ اسی چلی جائے گی لیکن سرکار کی طرف سے اس بار یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے کسی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی بلکہ جو پڑوسی دیشوں سے لوگ آئے ہیں اوید طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو ناغرکتہ دی جائے گی مسلم سمودھائے اس پر اب کیا سوچتا ہے اب تو کوئی ویروت نہیں ہوگا اس بار سمرتن کر رہے ہیں آپ لوگ بلکل کوئی ویروت نہیں ہے یہ قانون جو ہے یہ گھوس پیٹھی جو باہر سے آئے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑھیا ہے اس سے ہمارے سمودھائے کی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان کسی کا نہیں ہے گھوس پیٹھی جتنے باہر سے آئے ہیں اس سب ان کے لیے ان کا خاتمہ ہوگا اور مسلم سمودھائے کا کسی بھی طریقے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ بتائیے کہ اب آپ لوگ جو ہے اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں اور سمرتھن کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں بلکل کیا جائے گا بھائی پورے سمدھائے کے لوگ مل کے جو ہے کیا جائے گا جو بھی قانون سمدھان جو سسٹم ہے جو لاغو ہو رہا ہے اس کو پوری طرح سے مانا جائے گا سارے فیصلے آپ بتائیے آپ تو وکیل ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس بارے میں نا لوگوں کو بھرم بہت تھا لوگوں کے مند میں غلط فہمی بہت پیدا کر دی گئی تھی پچھلی بار تو اس بار تو آپ لوگ بیڑا اٹھائیں گے لوگوں کو جاگرک کریں گے ان کے بیچ بھی جائیں گے اس بار سارے بھرم دور ہو گیا ہے اب ہم لوگ جو ہے سمرتھن کریں گے سی اے کا قانون بہت اچھا ہے اور اس سے جو باہری گھسپائٹ لوگ یہاں آ کے جو ہے جمائے ہیں ان کو ہم لوگ بے دخل کریں گے آپ بھی سمرتھن کر رہے ہیں گی ترے میں curiosity لوگوں کے بیچ جائیں گے وگو سمجھیں گے ہم لوگ تو لگاتار کام بھی کرے ہیں کیونکہ پہلے سے ہم لوگوں کو پتا تھا کہ کس طرح کی چیزیں آئیں گی nessa برویگور کام بھی کر رہے ہیں سماج میں بہت جونکہ بھی ہونے والی ہے تو ہم لوگو سمجھائیں گے تھا پہلے بھی کلیئر کر دیا کہ جو یہاں کے ناکرک ان کو دکھت نہیں ہونے جو خاش ہیں ان کو پورا سمرتھن رہے گا پردھان منتری جی کے لیے اور دل سے تہے دل سے رہے گا کیونکہ پردھان منتری جی کی کوئی بھی یوجنا ایسا کچھ کسی کو ہانی نہیں پہنچا رہا ہے کہ جس سے ہم ان کا سمرتھن نہ کریں تو بلکل مسلم سمودائے کے لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ سی اے کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں سممان کر رہے ہیں سمرتھن کر رہے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر لوگوں کے بیچ جائیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے لوگوں کو جاگرک کریں گے اور کیندر سرکار کی یہ جو کا نوٹیفیکیشن ہے اس کا پوری طریقے سے سمرتھن کریں گے محمد مہین ایوی پی نیٹورک پریاغ راج